آپ نے پوچھا انسان کے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو مال میں بیشی چاہتے ہو تو لیلو مال میں بیشی لیلو اور اگر اللہ عطا کے رسول کو چاہتے ہو کہ یہ اپنے گھروں میں سونا جان نہیں اور اونٹ اور جو مال لے جائیں اور تم اپنے گھر میں اللہ عطا کے رسول کو لے جاؤ کیا چاہتے ہو انسان ہسکیوں سے روئے ہسکیوں سے روئے انسان اور رو کے لیے کہا کہ نہیں ہمیں اللہ عطا کے رسول کا کافی ہمیں کچھ نہیں چاہیے یہ انصار کا بڑا اندھیان تھا انصار کے بڑا اندھیان تھا کہ دیلی کے مذہبار وہ ہوتے ہیں جو انہیں موت تک بھی کبھی یہ خیال نہیں آسکتا کہ ہمیں اب تک کی کوشش ہی نہیں سی کیا ملا تو میں نے ارس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا تھا کہ ساتھ دینے والوں کو دباؤ اور ستانے والوں کو نوازو زید ابن سعنات جو یہودی عالم تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صرف اسے بہت جانا کہ آپ کے ساتھ زیادت کی کی جائے گی تو آپ کی بردوباری میں اور آپ کے تحقل میں اضافہ ہوگا وہ جانتے تھے کہ آپ بے شک اللہ کے نبی ہیں لیکن یہ صفت کیسے معظم ہوں چنانچہ یہ روایت میں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے لئے معاملہ کیا کہ ان کو قرض دو ان کی ضرورت کے موقع پر اور پھر اپنے قرض کا مطالبہ کرو وقت سے پیرے یہاں زیادتی کرتے دیکھو ان کے ساتھ روایت میں ہے کہ آپ کو اے جگہ مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کے لئے مال کی ضرورت تھی مسلمان اسلام میں داخل ہوئے تھے ان پر قہل سالی آگئی آپ کو خدرین بات کا تھا کہ اگر اس لئے ان کی مددہ کی گئی تو یہ گھبرا کر کہیں مسلمان اسلام سے واپس نہ ہو جائیں مرتد نہ ہو جائیں ان کی مدد کے لئے آپ نے پوچھا صاحب سے کہ اس مال ہے میری کچھ نہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے یہودی عالی انہوں نے مال پیش گیا کہ یہ سونا دیجئے اور مجھے اس کے بدلے میں اتنی خجورے دے دیجئے فرمائے ٹھیک ہے معاملہ ہو گیا تاریخ تے ہو گئی کہ اس تاریخ میں ہم آپ کو آپ کی سونے کے بدلے میں خجورے دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کے آنے سے تین دن پہلے بقی میں تھے آجانے کے زیدن میں سعانہ آئے اور انہوں نے آپ کا گریبان پکڑ کر دیوازہ آپ کو دھکا دیا اور سخت لے جائیں آپ سے بات کی اور یہ کہا کن قریشی طالم اٹھول کرتے ہو وفر حق ادا نہیں کرتے اس پر عمر علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ایک یہودی مسلمان کی نہیں یہودی آپ کے ساتھ یہ جاتی کر رہا ہے ہر منہ جلوان نے کہا دی کہ میں اسے قدر کر دی اور واقعی آپ کے جان جساروں کا اور آپ سے محبت کرنے والوں کا یہ محبت کا تقاضی سائی ہے لیکن آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ عمر یہی تمہیں کیا کیا بجائے اس کے کہ آپ عمر کو تھبکی دیتے کہ ہاں عمر تم ہے رہا ہمارا ساتھ دینے والے ہو عمر یہ تم نے کیا کیا عمر تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا تمہیں چاہیئے تھا کہ اس کو اسلام میں مطالبہ کرنے کا طریقہ مبتلا ہے کہ اسلام میں مطالبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو تعریم دیتے ہیں اسلام کے طریقے کی جسے ہم اس کو معلوم نہیں کہ اسلام میں کیا طریقہ ہے کسی کو کسی زمینہ مطالبہ کرنے کا اور مجھ سے کہتے ہیں میں اس کا حق ادا کروں میرے جب میں اس کا حق ہے میں نے یہ غلط کر رہا ہے مجھ سے کوئی اس کا حق ادا کروں اس سے کوئی طریقے سے مطالبہ کریں اس کو طریقے اس کو طریقے کی تعلیم دو اور مجھے اس کا حق ادا کرنی کی تلقیم دو یہ مجھ سے فرم اس کا حق ادا کرو فرمایے جاؤ ان کو لے جاؤ ان کو ان کا حق دو اور ان کو ستر کلو ستر کلو کھجوریں زیادہ دینا لے گئے ان کو ان کا حق دیا پورا حق دینے کے بعد ستر کلو کھجوریں اور زیادہ دی یہ زیادہ دی رہے ہو میرا دہاں پورا ہو گیا قردہ میرا پورا ہو گیا میرا تو اتنا ہی بندہ تھا حکمت نے فرمایا کہ یہ ستر کلو کھجوریں جو زیادہ دے رہا ہوں یہ مجھے اللہ تعالیٰ نبی کا حکم ہے اور یہ حکم اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو تلوار سے قدل کی تلقیم دی ریکنسٹرکشن آف اممہ میں نے دوستہ ان لوگ یاد رکھنا کہ امت کو یہ کام سمجھانے کے لیے امت کو یہ کام سمجھانے کے لیے سب سے بنیادی چیز احسان دے احسان کے بغیر ہم نہیں سنا کرتے ہم سبجھتے ہیں انتقام سے کام سنجھنا جائے گا حالانکہ کام کا تعلق انتقام سے نہیں ہے کام سمجھانے کا تعلق احسان سے انتقام سے تو آدمی اپنی طاقت دکھلاتا ہے کہ میں کس قابل ہوں اور احسان سے اللہ اکبر کہ احسان سے زیادہ خویشوں کوئی چیز نہیں ہے احسان تو سب سے بڑی طاقت ہے کہ احسان تو دشمن کو لیر کرنے کے لیے احسان جب لیے کوئی طاقت نہیں ہے اخلاق اور احسان یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو بڑی سے بڑے دشمن کو زیر کر دے کیونکہ میں دعا کرتا ہوں کہ احسان کی جو سب سے گھٹیا شکل کی احسان کا جو سب سے ادنا درجہ تھا ہم اس کو سب سے آدنا درجہ سمجھتے ہیں ہم اس کو سب سے آدنا درجہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہ کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم اس پر احسان کرے ہم اس کو احسان کا ہم اس کو احسان کا آدنا درجہ سمجھتے ہیں کوئی ہم پر احسان کرے وہ اس پر احسان کرے ہم اس کو احسان کا آدنا درجہ سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ احسان کا سب سے ادنا سب سے گھٹیا درجہ ہے کہ کوئی آپ پر احسان کرے تو ہم اس پر احسان کرے تین دردیں ہیں احسان کے یاد رکھنا سب سے گھٹیا درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ اپنے محسن پر احسان کریں یعنی اپنے احسان کیا انتی پر احسان کریں اس احسان کی اس درجے سے امت نہیں بندی احسان کی اس درجے سے امت نہیں بندی احسان کی اس طریقے سے امت نہیں بندی یہ سب سے ادنا درجہ احسان کا ہے احسان کا درمیانہ درجہ احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ جی شخص نے آپ پر کبھی احسان نہ کیا ہو کہ احسان نے آپ کو کبھی سلام نہ کیا ہو جی شخص نے آپ کے داد کبھی کوئی بلائی نہ کی ہو آپ اس پر احسان کریں یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے اللہ تعالیٰ پھر آلہ احسان کا درجہ کیا ہے کہ احسان کا آلہ درجہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل سے ملے گا کہ آپ نے ستانے وعدوں پر احسان کیا ہے یہ احسان کا آلہ درجہ ہے یہ احسان کا آلہ درجہ ہے کہ ستانے وعدوں پر احسان کرو یہ احسان کا عالی درجہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عزیتوں میں سب سے آگے بڑھ گئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ستانے والوں پر احسان کیا ہے ستانے والوں پر احسان کیا یہ احسان کا عالی درجہ ہے یہ احسان کا عالی درجہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو اور یہی وجہ ہوئی کہ آپ نے رجب نے سعانہ پر یہ احسان کیا انہوں نے فورا کلمہ پڑھا کہ میں بے شک میں سمجھ گیا کہ یہی اللہ کے رسول ہیں اس لئے ایک عمالی کی دعوی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ اسی زیادتی کی جائے گی یہ جواب میں احسان کریں گے اور یہ جواب میں ان کے حکم پرتباری میں اور ان کے تحمل میں اضافہ ہو میرے دید دوستوں اور بزرگوں اس لئے میں نے حج کیا کہ یہ امت بنانے کے اسباب یہ تھے امت بنانے کے اسباب یہ تھے یہ نہیں کہ ایک دسرے کی ترجید ایک دسرے کا انکار ایک دسرے کا مقابلہ یہ نہیں بلکہ حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی تھی اپنے صحابہ اکرام کو جہاں بھی صحابہ میں انتقام میں جنبہ پیدا ہوتا وہاں آپ انہیں احسان پر اور پرداشت کرنے پر آمدہ فرما جاتے ہیں تو میں نے احس کیا کہ اجتماعیت جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کا سب سے بڑا سبب ہے اس اجتماعیت کے لئے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے حسد نہ ہو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی کو خیل سے نوازہ ہے تو اسے حسد نہ کرو اور اللہ اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے تو اسے نفرت کرو اس لئے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ بڑی خیروں سے محلوم کر دیتا ہے ہر مسلمان کا مقام وہ مسلمان کیسا بھی ہو ہر مسلمان کا مقام اللہ رب العزت کے یہاں بیت اللہ سے مجھا ہے وہ کیسا بھی ہو ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے پڑا ہوا ہے صحیح روایت ہے موسیقی